بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر چوبیس فمن ازلم مختصر خلاصہ چوبیس وے پارے میں سورہ زمر کا آخری حصہ سورہ غافر اور سورہ فصلت جسے سورہ حامیم سجتہ بھی کہا جاتا ہے شامل ہیں سورہ زمر کا جو آخری حصہ چوبیس وے پارے میں آیا ہے اس میں قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فرقوں میں تقسیم کرتا ہے ایک فرق قافروں کا ہے اور اللہ پر جھوٹ بولتا ہے جبکہ قرآن اور رسول کی تقسیب بھی کرتا ہے ان کا ٹھکانا دوزخ ہے دوسرا فرق انبیاء اور ان کی اتباہ کرنے والوں کا ہے ان کی جزا جنت ہے آیت نمبر تیس چونتیس تیٹی تری تیٹی فور بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطاکاروں مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے وہ گناہگاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے فرما دیجئے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ بے شک اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ صورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں یہاں سے سورہ غافر کا آغاز ہوتا ہے سورہ غافر مکی ہے اس میں 82 آیات اور 9 رکو ہیں سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے اس کا مطالعہ سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس سورت کا موضوع حق و باطل اور ہدایت و دلالت کے درمیان مارکئی کا بیان ہے اس سورت کی ابتداء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی موجزے قرآن کے تذکرے سے ہوئی ہے جو کئی صدیوں گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے یہ کلام آج بھی تازہ اور زندہ ہے سائنسی ترقیوں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تزدیق کرتی ہیں پھر فرشتوں کا ذکر ہے وہ فرشتے جنہیں حملت الارش یعنی ارش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے وہ جو ارش کا آہاتہ کی ہوئے ہیں یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ اہل ایمان کے لئے دعائیں کرتے ہیں وہ ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے آہاتے میں لیے ہوئے ہیں بس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباہ کرتے ہیں پھر کفار اور فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داقی کر دیا جائے گا اور وہ اپنے عمال عبت کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا دن ہے آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بدعمل کا بدلہ مل کر رہے گا کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فیرون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا ہے مگر صورہ غافر میں اس کے زمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے اسی کے تذکرے کی وجہ سے اس صورت کا دوسرا نام صورہ مومن بھی ہے یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن موجزات بھی لے کر آیا ہے لیکن فیرون اپنی بات پر آڑا رہا اس مردے مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فیرون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کی دل سے نکری ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ اور حارون دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مزاقی مزاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا امارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے فیرون کے تمسخر اور استعزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا لیکن ظاہر ہے فیرون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بج گیا جبکہ فیرون اور اس کے انسال و آوان عذاب کی لپیٹ میں آ گئے فیرون جیسے ناشکروں اور متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اللہ نے سکون کے لیے رات اور دیکھنے اور مارچ کے لیے دن بنایا ہے زمین سکون اور قرار کے لیے اور چھت آسمان کو بنایا ہے حسین صورتوں سے نوازا ہے اور اس کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں یہ سب اس کی نعمتیں ہیں لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادھا نہیں کرتا جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے آیت نمبر اکسٹھ تا پینسٹھ سکسٹی ون ٹو سکسٹی فائیو صورت کے اختتام پر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبر کی تلقین کی گئی ہے اس کے بعد جھٹلانے والے کو زمین پر چل پھر کر حلاق شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا نازتا انہوں نے انبیاء کے موجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا اس کے بعد سورہ فصلت جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے کا آغاز ہوتا ہے سورہ فصلت مکی ہے اور اس میں 54 آیات اور 6 رکھوں ہیں اس صورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے اس صورت کا آغاز بھی حروف مقتعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے اور ایسی صورتوں کی تعداد ساتھ ہے انہیں اسلام میں حوامیم سبا اور آلِ حامیم بھی کہا جاتا ہے یہ صورتیں جس ترتیب سے قرآن میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھی یہ صورت اپنا آغاز قرآنِ عظیم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے اس صورت کے احکام اور معنی مزہمین اور مقاصد قصرص اور موائز احکام اور امثال وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں ان میں کوئی ابحام اور کوئی اخفہ نہیں لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے آراز کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشویح دیتے ہیں یہ صورت مشرقین کے کفر و شرق پر تاجک کا اظہار کرتی ہے جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ آد و سموت کی تقزیب و انکار اور ان کا انجام بھی ذکر کیا گیا ہے قومِ آدھ کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت و عطاعت اور طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے لیکن وہ شکر کے بجائے گھمڑ میں مبتلا ہو گئے اور فقریہ طور پر چیلنج کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو آیت نمبر پندرہ ان کی حماقت و نادانی پر تاجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تمہیں ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری طالع کی عظمت و عظمت و کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور تھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا مسلسل سات دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹھا گویا وہ بے حیثیت کیلے مکوڑے اور خصوخاشاک ہوں قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو ہدایت پر دلالت کو اور بسارت پر اندھے من کو ترجی دی تھی ایک دن جبکہ وہ اپنی آیاشیوں میں مست تھے ایک چنگھار آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کر رہ گیا آیت نمبر اٹھارہ اور انیس آدو سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے آزا یہاں تک کہ ان کے جسم کی خال ان کے قلاف گواہی دے گی آیت نمبر انیس تا بائیس یہ صورت متقبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلص مومنین کا تعریف کراتی ہے جن کا نمائیہ ترین وصف ایمان پر استقامت ہے اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدی سب سے موزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو رضا الہی کے حصول کے لئے برداشت کرتے ہیں آیت نمبر تہیس تا پہتیس تیرٹی تری ٹو تیرٹی فائی اس پارے کا اختتام رب تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے فرمایا گیا جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لئے کرتا ہے اور جو برے کام کرتا ہے سو ان کا وعبال اسی پر پڑے گا اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے آیت نمبر چھے علیس فورٹی سکس اور اس طرح چوبیس پہ پارے کا اختتام ہوتا ہے صدق اللہ العظی نریٹیڈ بائی سبین عباس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اللہ کا پیغام قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکم اللہ و خیرم کثیرہ تینکیو